موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام پروگرام خلاصت القرآن لے کر آپ کا مذبان سید اجازہ منگلانی آپ کی خدمت میں حاضر دس رمضان المبارک آج کا یہ دن بڑی شانو والا نسبتوں والا ہے جناب خدیت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ زوجت الرسول آپ کا یوم وصال بھی ہے اور آج ہم سورہ اہود اور سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ خلاصہ بھی بیان کریں گے سورہ اہود جو ہے یہ سورہ پاک مکی سورہ ہے اور اس کے دس رکو ہے اور ایک سو تئیس اس کی آیات تیبات ہیں اس کا بھی آغاز علی لام راہ سے ہو رہا ہے اور ساتھ ہی فرمایا کتاب ان احکمت آیاتو یہ قرآن بڑا آسان ہے اس کی آیات بڑی سیدھی خوبصورت اور اس کے اندر جو کچھ بھی بیان ہے یہ کسی عام بندے کا نہیں ہے یہ کسی بھی مخلوق کا نہیں ہے یہ خالق کا کلام ہے اور وہ جو خبیر بھی ہے وہ جو حکیم بھی ہے اس کی طرف سے ہے اور ساتھ فرما دیا اللہ تعبدو اللہ اس میں یہ بیان ہویا کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اِنَّنِ لَكُمْ مِنْهُ نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ اچھا آگے دیکھیں دنیا میں تخلیق کے بعد فرما دیا درنا نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا درنا نہیں ہے اس بات کی کہ میں تو بوکھا مر جاؤں گا وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے چار پاؤں پہ چلنے والا دو پاؤں پہ چلنے والا رینگ کر چلنے والا ہواوں میں اڑنے والا سمندر کی طے میں غوتے لگانے والی مچنیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کا رزق میرے ذمہ ہے میں ہی ہوں جو اس کے ٹھیرنے کو بھی جانتا ہوں کب تک اس نے ٹھیرنا ہے مجھے پتا ہے کب اس نے یہاں سے الودا ہونا ہے اس کے بارے میں بھی میں خالق و مالک جانتا ہوں قُلُن فِي کتابِ مُبین تمہارا کام ہے اس کتابِ حکمت کو کھول کے پڑھنا تمہارا کام ہے اس کتابِ حکمت کی ورک گردانی کرنا اپنی آنکھوں میں محبتِ مصطفیٰ کا چراغ جلاتے ہوئے قرآن کو پڑھنا قرآن تمہارے سامنے کتابِ مُبین ہے کھلی کتاب ہے واضح ہی اس کی آیات عربیان یہ قرآن عربی میں ہے اس کی آیات مفصل ہیں اس کے اندر تم غوتہ ذنی کروگے یہ تمہاری اشکالات کو تمہاری پریشانیوں کا حل اور تدارک تمہیں عطا فرماتا چلے جائے گا ناظرین کرام اسی سورہ پاک کے اندر بڑا خوبصورت پیغام ہے کامیاب کون ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فلان کا باپ بڑا پڑا ہوا ہے تو بیٹے بھی ایسے ہی ہیں فلان بڑے مالدار ہیں تو بیٹے بھی ایسے ہی ہیں ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک بیٹا باپ مالدار ہے بیٹے کو وراثت میں مال ملا ہے لیکن جو علم ہے جو نسبت ہے اس کا بڑا کانٹیبیوشن ہے ہماری لائف کے اندر کامیابی کسی ہے کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے مال اکٹھا کر لیا اللہ دی جمعا مالا مال کو جمع بھی کر رہا ہے اور گن بھی رہا ہے کتنے ہو گئے ہیں نہیں یہ کامیابی نہیں ہے یہاں پر ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹے کا حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹے کا کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم جو آپ کے فالورز تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے اس نے کہا میں تو جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا لیکن قرآن نے بولا اللہ کے حکم سے اللہ کے بغیر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے لہ آسم ہاں بچتا کون ہے اللہ ما رحمہ جس پر اللہ رحم فرمائے وہ بچ سکتا ہے اور پھر کیا ہوا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ موجے آئیں فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ جو غرق ہونے والے تھے وہ انہی میں سے ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام پدر محبت تھی باپ کی محبت تھی تڑپ اٹھی آپ نے کہا اے میرے اللہ میرا یہ بیٹا ڈوبا جا رہا ہے اے مالک الملک اسے بچا لے اور عرض کرتے ہیں مَنَعْدَا نُوْخٌ رَبَّهُ اللہ کے نوح اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں ندا کی دعا کی پکارا فَقَانَ رَبِّ اِنَّا بْنِ مِنْ اَحْلِي وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقِّ اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور اس کو بچا لے اللہ نے فرمایا یَا نُوْخْ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَلِقِ یہ آپ کا نہیں ہے آپ کے اہل میں سے نہیں ہے مطلب کیا ہے خون آپ کا ضرور ہے صلب میں آپ کی حیثی یہ دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے لیکن یہ اہل نہیں ہے آپ کے رستے پہ نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ اگر نبی کا بیٹا ہو کر نبی کی مخالفت کرے اس کی بچت نہیں ہے تو نبی کا امتی ہو کر نبی کی مخالفت کرے اس کی بچت کیسے ہو سکتی ہے یہاں پر یہ میسج ہے کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے جو نبی نے کیا تم نے وہ کرنا ہے جس سے نبی نے روکا اس سے تم نے رکنا ہے جو حضور نے فرما دیا وہ تم نے کرنا ہے جس سے حضور نے روک دیا وہ رکنا ہے لفظ میں بتا دیا نہ تمہارا اہدہ نہ تمہاری دولت نہ تمہارا پیسہ یہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت نور کا بیٹا نہیں بچ سکا تم کس باغ کی مولی ہو تم کیسے بچ سکتے ہو یہاں پر یہ پیغام ہے اور ساتھ ہی حضرت قومِ حود کا ذکر حود علیہ السلام کا ذکر اور ساتھ ہی ہر نبی نے یہ پیغام دیا تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے لیکن قوم نے مختلف انداز میں کہنے لگے یہ کون سی دلیلیں لے کے آگئے ہو ہم تو اپنے خداوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم تو انہیں برا بلا کبھی نہیں کہہ سکتے آپ نے ایک ہی جواب دیا انی توکلتو اللہ تم جو مرضی یہ کرو میرا توکل اللہ کی ذات پہ ہے اور ہر نبی کا پیغام یہی تھا اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور بڑی بڑی بشارتیں لے کر آئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ذکر کے ساتھ ساتھ اہلِ بیعت کا اہلِ بیعت فَلَمَّا ذَحَابَ عَنْ عِبْرَاهِمَ الرَّوْعُ وَجَاعْتُ الْبُشْرَ يُجَادِ لِنَا فِي قَوْمِ الْوَتِ اس حوالہ سے یہاں پر اور پھر قَالُوا عَتَاجَ بِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ تم اللہ کی رحمت سے اللہ کی انوار تجلیات سے تمہیں تاجب ہو رہے اللہ جس کو جہاں چاہے جب چاہے جیسا چاہے عطا فرما دیتا ہے ناظرین اکرام اسی طرح کی گفتگو اس سور پاک کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے جنابِ حود علیہ السلام کا ذکر ہے قومِ شعیب کم تولنا کم ماپنا وزن میں کمی کرنا مختلف قسم کی خرابیاں اور اس سور پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کہتا ہے کامیاب کون لوگیں فَفِ الْجَنَّةِ جو کامیاب ہوگئے وہ جنت میں ہیں خالدین فیہا مَا دامتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی فَفِ الْنَّارِ فَأَمَّا اللَّذِينَ شَقُوا فَفِ الْنَّارِ وہ جہنم میں ہیں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ فرما دیا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اَقِنِ السَّلَاةَ طَرَفَ يِنَّهَارِ دن کے صوبہ بھی دن کے شام بھی وَزُلَفَ مِنَ اللَّائِلِ اور پچھلی رات میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا پچھلی راتی رحمت ربدی قرے بلندہ وازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ یہ وَزُلَفَ مِنَ اللَّائِ پچھلی رات کو جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں اِنَّ الْحَسَنَاتِ جُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ذَلِقَ ذِكْرَالِ ذَاکِرِينَ لیکن یہ غافلوں کے لیے نہیں ہے یہ نافرمانوں کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے یہ نصیت ان کے لیے ہے جو اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں ناظرین کرام جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں اللہ ہی ان کا جاننے والا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَوْ الْأَمْرِ تم جو مرضی ہے کرلو یہاں پہ جیسے زندگی تم نے یہاں پر اپنی مرضی کی گزارنی ہے یا اس کی مرضی کی گزارنی ہے تمام کام لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف کلو تمام کے تمام اور یاد رکو وَتَوَقَّلَ عَلَيْهِ اللہ پر توقل کرو وَمَلَّا هُو بِغَافِلِنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ یہ ہے سی سی ٹی کیمرا کہ آپ ڈرتے ہیں کہیں کیمرا تو نہیں لگا ہوا کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کہیں کوئی میری کمزوری کو جو ہے وہ بندہ کوئی نہ دیکھ لے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اوہ بھائی وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ بڑا خوبصورت جملہ ہے رَبُّكَ یہ تو جو کھانا کھا رہا ہے تیرے باپ کی کوئی کمائی کا بہت بڑا اساسہ نہیں ہے تیری ماں یا تیری دولت کا اس میں کیا کمال ہے رَبُّو اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو اس کی استعداد کے مطابق رزق پہنچا رہا ہے وہ تیرا رب ہے جب وہ تجھے کھلا رہا ہے جب وہ تجھے پلا رہا ہے جب وہ تجھے جلا رہا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جو تُو کر رہا ہے اس سے تُو غافل نہیں تُو اگر غافل ہے تو میں تو غافل نہیں ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی سورہ یوسف سورہ یوسف 53 نمبر پر قرآن کی یہ سورہ پاک ہے اور سورہ یوسف جو ہے مکی سورہ پاک ہے 111 آیات ہیں اور اس کے بارہ رکوع ہیں جس طرح کہ اس کا نام ہے حضرت یوسف اللہ کے بڑے پیارے نبی حسن کا مرکع کمال کا مرکع یہ سورہ پاک بھی علف لام را سے شروع ہو رہی ہے ساتھ ہی بتایا گیا تلک آیات القتاب المبین کچھ اس کی باتیں ہم اگلے لیکچر میں کریں گے لیکن ابتدائی میں آپ کے سامنے کچھ عزقیے دیتا ہوں اس کے اندر ایک خواب کا ذکر ہے اور آپ کو پتا ہے انبیاء کے خواب بمندلہ وہی ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اِذْ قَالَ يُوسفُ لِعَبِي حضرت یعقوب سے جناب یوسف نے کہا یا آباتِ انی رعائیتو احدہ آشارہ میں دیکھ رہا ہوں گیرہ ستارے کوکبن ستارے والشمس والقمر سورج اور چان رعائیتو ہم رعائیتو میں دیکھ رہا ہوں ان کو لی میرے لیے ساجدین وہ سجدے میں ہیں والد محترم بیٹا بھی نبی خواب بمندلہ وہی باپ بھی نبی خواب بمندلہ وہی تعبیر دیکھیں کہتے ہیں لَا تَقْسُسُ رُعَاكَ و بیٹے یہ جو خواب دیکھا ہے اس کو اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ بیان کرنا قصص 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 دون طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لَا تَقْسُسُ اس کو نہ بیان کرنا اَلَا اِخْوَا تِك اپنے بھائیوں سے کیوں فَيَقِيدُوا اللَّا کا قَعِدَو کہیں تم تمہارے لیے کوئی پھر ہیلے بانے نہ تراشنے شروع کر دیں اِنَّ شَيْطَانَ الْإِنسَانِ عَدُو وَمُبِين تمہیں پتا ہے کہ دنیا میں پہلا قتل بھی دونوں بھائیوں نے ایک سگے بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا بات درمیان میں کیا تھی ایک باپ کے دونوں بھائی ایک ماں کے دونوں بیٹے ایک باپ کے دونوں بیٹے دشمن شیطان آ گیا اس نے ورغلایا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اے میرے یوسف تو ان سے نہ بیان کرنا کہیں وہ تجھے بھی اسی طرح نہ کر دے اور ساتھی بتا دیا نبی ہے نا وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِي لِلَخَادِيثِ یا یوسف میں بتا رہا ہوں تیری شان کیا ہے رب نے تمہیں چن لیا ہے رب نے تمہیں خواب کا علم عطا فرمایا ہے ناظرین کرام وقت افطار قریب ہے اگلے لیکچر میں کل کے لیکچر میں ہم سورہ یوسف پر پوری بات کریں گے بڑی خوبصورت بات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اللہ کے نبی کے ساتھ ہو تو اللہ کی ذات تمہیں کبھی بھی کہیں بھی شرمندگی کی طرف نہیں لے کے جاتی ہمیشہ وہ رحمت کی چادرتان کے رکھتا ہے افطار کا وقت قریب ہے دعا کے لیے ہاتھ پہلالیجی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد عبدکا ورسولکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک الملک تیری مربانی سے یہ طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی برکت سے ہم تیری بارگاہ میں عز کناہ ہیں ہمارے رزق میں ہمارے پانی میں زندگی میں جوانی میں بڑھا پے میں بیماروں کو شفاہ میں مالک الملک برکتیں اطاف فرما اپنا خصوصی فضل و کرم اطاف فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم ورحمتی کا یار